پاکستان کے انتہائی پرامن اور پرکشش زلہ چترال کا علاقہ وادی کیلاش تین گاؤں رمبور بریر اور بمبوریر پر مشتمل ہیں دراصل یہ پاکستان کا انتہائی شمال مغربی حصہ ہے موسم بہار کے آتے ہی تین وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے لیکن تہوار کے آخری تین دنوں میں تمام مرد و خواتین وادی بمبوریر میں جمع ہو کر ناچنا ورگانا شروع کر دیتی ہے ہمارے کلاش لوگوں کو تین فسٹیویل ہوتا ہے ایک دسمبر میں ہوتا ہے ایک ماہ میں ہوتا ہے ایک آگس میں ہوتا ہے یہ ماہ والا ہم بہاروں کے خوشی مناتا ہے آگس والا جو فال کرنے کی خوشی ہوتا ہے اور دسمبر والا جو ہمارے بڑے ایت ہے تو ابھی ہم سب لوگوں کو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو میں ویلکم کرتی ہوں کہ ہمارے فسٹیویل دیکھنے کے لئے یہاں حاضر ہو گیا اب نے کمتی وقت ضائع کر کے ہمارے پاس انہوں نے ٹائم دیا پہلے تو میں اس کو ویلکم کرتی ہوں اس کے بعد جو فرنے لوگ ادھر آئے اس کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں کہ ہمارے فسٹیویل دیکھنے کے لئے ہیدھر آتا ہے مرد اور تماشبین نظارہ کرتے ہوئے اردگرد کڑے ہو جاتے ہیں اس وقت کچھ مذہبی پیشوا ایک مقام پر اکٹے ہو کر ہاتھوں میں پودو کے سبز شاہ اٹھائے ہوئے میدان کی طرف آتے ہیں تمام خواتین ان کو سلامی پیش کرتی ہے مقامی لوگ اسے چلم جوش کہتے ہیں میرے بہت اللہ مقام پر اٹھائے میں امسٹرین پیش کرتے ہیں میں ہوں اور گھل میں پاکستان میں سے پہلے پکستان میرے میکنے اور میں اور ہوں۔ یہ فسٹیویل دیکھتے ہیں ایک چیز رہا ہے بہت شکریہ میں اگر آخر بھی کلچھا ہے کلاش کا جو کلچھا ہے کلاش کا کلچھا ہے ایک تہذیب ہے کلچھا ہے اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک اتنی خوبصورت تہذیب ابھی تک موجود ہے اور اتنی وائبرنٹ ان کا کلچر ہے موسیقی موسیقی